اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی آئے ہوپا آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سیحت دے اللہ تعالیٰ آپ لوگی تبا ہم فیملی کو خوش آباد ہوتے اور آج ایک پیاری سی نئی سی صبح کا آغاز میں اپنے ویلیج سے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آج جو ویڈیلی کی ریٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کل سے ہم جیسے ہی یہاں پر پہنچے ہیں ہماری پیکنگ جو یہاں کی شروع ہو گئی تھی اور رات کو پیکنگ جو ہم نے کر کے رکھ دی تھی رات کو سو گئے تھے ریسٹ کیا ہے اور ابھی صبح کا ٹائم ہے تقریباً پانچ بچ چکے ہیں ابھی تھوڑے دیر پہلے اٹھے تھے میں کپرے چینج کیے ہیں میں ریڈی ہو گیا ہوں اور میری وائف کاؤسر جب وہ بھی ریڈی ہو گیا سامان ہمارا پیک پڑا ہوا ہے ابھی جا کے گاڑی میں رکھتے ہیں تو تھوڑے دیر کے بعد اپنا سفر یہاں سے شروع کرتے ہیں اسلامباد کے لئے اور یہ رہا سامان یہ ساتھ لے کے جانا ہے یہ میرا بیگ ہے یہ میری وائف کاؤسر کا ہے اور یہ بھی پورے روم کو نیڈ اینڈ کلین کر دیا تھا یہ دیکھیں اور میری وائف کاؤسر بھی ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں ما شاء اللہ اس ڈرس میں پیارے ہو خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہاں پر فریش فریش سٹوبری واش کر کے کھائی جا رہی ہے تو بس سارا کام کمپلیٹ ہو جکا ہے اب بس سٹوبری سٹوبری کھا کے تو نکلتے ہیں اور راستے سے ناشتہ کر لیں گے اور یہ بچی بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہے اسلامباد چلو جی بسم اللہ کرتے ہیں اور سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھتے ہیں اب یہ چھوٹے بیلے بیگ لیا نا ٹھیک ہے یہ بلیک بیگ لیا نا اور یہ بلیک بلیک بھی یہ بڑا بیگ میں لے کے جا رہوں تو چلو جی گاڑی میں سارا سامان میں نے رکھ دیا یہ دیکھیں تو سامان میں نے کچھ اس طریقے سے رکھا یہ دیکھیں پوری گاڑی جو ہے بھر گئی ہے چھوٹی سی گاڑی ہے اور اتنا سارا سامان اس کے اندر آگئے تو پھر بھی یہ دیکھیں فرانٹ والی دو سیٹیں خالی ہیں اور یہاں پہ یہ باری سیٹ بھی اور سامان کو میں نے اس طریقے سے ایجسٹ کر کے رکھا ہے ہم لوگ بھی ایزیلی بیٹھ جائیں گے اور سامان بھی ایزی آگئے سالے جی سارے سامان تو میں نے گاڑی میں رکھ جیا اور کال جو فروٹ لائے تھے وہ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور راستے میں کھاتے ہوئے جائیں گے اور راستے میں جو ہمارا ایک شہرت ہے وہاں سے ہم ناشتہ بھی کر لیں گے پورے روم کا سامان جو ہے پروپر طریقے سے رکھ جائے گیا ہے جو سامان لے کے جانے مالا تھا وہ گاڑی میں رکھ دیا سارے کا سارا تو بس اب اس روم کی لائٹیں آف کرتے ہیں تو چلتے ہیں چلیں بھائی آج سامان یہ سارا نکال لو فروٹ ہے اور کیا ہے چلیں جی روم کی لائٹیں آف ہو گئیں اور دور بھی کر دیتے ہیں بند اور اس کو اچھے طریقے سے لکھ کر دیتے ہیں تو چلو جی یہ ہو گیا لکھ اور یہ بڑا بڑا تالہ بھی لگا رہا ہے اور یہ تالہ بھی لگ گیا چلیں جی گھار کو کرتے ہیں بائے بائے اور پورے گھار میں سب لوگ سوئے ہوئے ہیں بس صرف چاچی اٹھ کے آئی ہوئے ہیں اچھا چاچی اللہ حافظ ماشاءاللہ نار خیر جلب آئے مان پوچھو اللہ حافظ نار خیر جلب آئے چلو ٹھیک چلیں میں چاچی کی دعائیں لیتے ہوئے یہاں سے اپنے سفر کا آغاز شروع کرتے ہیں رات کو ابو سے تو میں نے مل لیا تھا تو ابھی چاچی سے مل رہی ہیں کاؤسر میں نے مل لیا چاچی سے چاچی سے کاؤسر مل رہی ہیں تو بس ابھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں چلیں بیٹھیں بیٹھیں اور گاڑی کو بھی تھوڑ دیر پہلے سٹارٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر زیر آئے نا وہ ویلج میں زیادہ سر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں نے گاڑی سٹارٹ کر لی پانچ میں اس کو سٹارٹ رکھتا ہوں تو پھر ہم چلتے ہیں پھر یہ لو اپنے روم کی چاب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ زی سخرا رحاز و مکننا لہو مقرنین و انہا الہ ربنا لہو من کالبون تو میں نے دعا سفر پاڑ لی تو ابھی سفر کا آغاز شروع کرتے ہیں اپنے ویلج سے اور سب ہی دعا کیجئے گا کہ ہم خیر و آفیت سے اپنے سٹی اسلامباد پہنچ جائیں چلیں تو ابھی دیکھیں رات کے ٹائم کتنا سناٹا ہے اور سب سوئے ہوئے ہیں تو ہم اس ٹائم میں نکل رہے ہیں اسلامباد کے لئے اور کچھ ابھی بھی ٹائم ہے کچھ سمان بھول گیا ہو کچھ کرنا سب کمپلیٹ ہیں چلیں ابھی ہمارا سمان کمپلیٹ ہے بس ابھی ہم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو چلیں چھے کلومیٹر کے بعد موٹر وی بھی آنے والی ہے اور ہم اس سٹی کے اندر انٹر ہو چکے ہیں کوئی ہمیں ناشتہ مل جائے پر سارا سٹی بند ہے اس ٹائم اور آس پاس کی ساری شاپ بند ہیں تو ہوتل کہاں کھولے ہوں گے اور شہر بھی ختم ہونے والا ہے اور آس پاس ہمیں کوئی بھی ناشتے والا نہیں ملا لے کے روڈ پر ناشتہ کروانے کے لئے اور ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا ہم دیکھ رہے اور گاڑی بھی اپنی سلو سلو چلا رہے ہیں چلوں موٹر ہوئے چڑھنے سے پہلے ہم اپنی گاڑی میں فیول ڈالوا لیتے ہیں پیٹرول پمپ آگے اور یہاں سے میں پیٹرول ڈالوا لیتا ہوں گاڑی میں ویسے میری گاڑی کا پیٹرول بھرا ہوا ہے تھوڑا سا کم ہے تو یہاں سے میں پورا کرا لیتا ہوں اور ابھی تک کوئی ٹھیلے والا نہیں ملا اور یہ جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے یہ ٹھیلہ لے کے جا رہا ہے میرے خیال میں چاول چھولے والا ہے اس کو روکتے ہیں اور اس سے کھاتے ہیں ہیلو بھائی صاحب ہیلو بھائی اور شکر ہے کہ ہمیں چاول چھولے والا راستے میں مل گیا موٹر ویر بس قریب ہی تھی تو چاول چھولے والا روڈ پر جا رہا تھا اپنا ٹھیلہ لے کے تو چاول چھولے کا مہینے آڑ دیا ہے تو چاول چھولے لے کے آرہے ہیں بچہ تو یہاں پر گرما گرم چاول چھولے آگئے اور اس کے اندر میٹھے چاول بھی ہیں یہ لو آپ کی مان پسند سب چیز ہیں آپ تو کھاری ہیں چاول چھولے آپ کو کیسے لگے اچھے ہیں اچھے ہیں چلو ابھی میری پلیٹ بھی آنے والی ہے تو لو جی میری پلیٹ بھی آگئی چاول چھولے کی گرما گرم شکریہ الحمدللہ ہم نے ناشتہ جو ہے وہ کار لیا ہے تو بس ابھی اپنا سفر جو ہے دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اور موٹر وے بھی بس قریب ہی ہے تقریباً دو تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے جی تو ہم نے ٹول پلازا کراس کر لیا ہے ماشاءاللہ صبح کا ویو دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت اور ابھی ہم اس وقت موٹر وے پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے تقریباً ہمیں آٹھ گھنٹے لگیں گے پہنچتے ہوئے ماشاءاللہ صبح کا ویو جو ہوتا ہے وہ کافی پیارا اور خوبصورت ہوتا ہے اور ابھی تھوڑی دیر میں سورج بھی نکلنے والا ہے صبح کا ویو دیکھیں کتنا پیارا اور خوبصورت ہے اور صبح کا سورج تلو ہوتا ہوا یہ دیکھیں کتنا پیارا منظر ہے اور سورج جب نکل رہا ہوتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے اور جب سورج گروب ہو رہا ہوتا ہے تب بھی بہت پیارا اور خوبصورت منظر لگتا ہے جی تو ہمارا یہ پہلا سٹاپ ہے 350 کلومیٹر کرنے کے بعد ہم نے پہلا سٹاپ کیا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا ریسٹ کیا ہے اور ابھی چائے کا بھی آٹر دیا ہوئے تو چائے بھی آنے والی ہے تو اس کے بعد چائے پینے کے بعد ہم اپنا سفر دوبارہ سے شروع کریں گے اور ابھی بھی تقریباً 350 کلومیٹر سے جو ہے وہ رہتے ہیں یہاں پر ہم نے گاڑی آ کر سٹاپ کیے اور باہر کا view دیکھیں بہت ہی اچھا ہے ہم نے کنٹینے وہاں پہ چائے کا آٹر دیا ہوئے اور یہ فریش دودھ لے کے جا رہے ہیں بانٹی میں آپ جائیں باہر تھوڑا سا walk کرنے اور اور walk نہیں کرنی چلو چائے آرہی ہے چائے پی کے چلتے ہیں تو چلیں ہماری گرم گرم چائے جو ریڈیو کے آ چکی ہے اور میں کلین کیک اور جوس سامنے کنٹین سے لے آیا تھا چلو چھوٹی آجو آگیا جو چلدی چلدی آجو یہ لو اپنا کپ چائے کا یہ لو اور پلین کیک بھی لے لو ٹھیک ہے چلو یہ لے اپنا کپ چائے کا اور یہ میرا تو ہم سفر کو انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں آپ لوگ تھکے تو نہیں ہو نہیں آپ تھک گئے ہیں چلو آپ یہی بیٹھ رہے ہیں ہم چلے جاتے ہیں چلے اچھا مجھے بتائیں کہ آپ فرس ٹائم اسلام باہ جا رہی ہیں پہلے گئی ہیں پہلے نہیں گئی کہاں گئی ہیں پہلے لاہور بس لاہور گئی ہیں ہاں اچھا مجھے چلو چلیں اب اسلام آباد اور اسلام آباد کے پہاڑ دیکھیں اسلام آباد کی ہریالی دیکھیں وہاں کی ہریالی اور پہاڑ کتنے پیارے اور خوبصورت ہیں ہم نے چائے اور پلین کے کناشتہ جو ہے وہ کر لیا ہے چاول چھولے کناشتہ تو کر کے آئے تھے صبح صبح تو بس ابھی ہم دوبارہ سے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں تو ہماری گاڑی کا فیول تھوڑا کم رہ جاتا تو ہم نے فیول بھی ڈلوال لیا ہے دوبارہ سے ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں جی تو ہم اس وقت اسلام آباد موٹر وے پر پہنچنے والے ہیں صرف ایک منٹ کی دوری پر ہے جی تو ہم اس وقت اسلام آباد موٹر وے پر پہنچ چکے ہیں یہ ہے اسلام آباد موٹر وے یہاں سے تقریباً اسلام آباد دو گھنٹے کا راستہ ہے جی تو ہم اس وقت کلر کہار کے پہاڑوں کے نزدیک پہنچ چکے ہیں اور پہاڑوں کے چڑھنے سے پہلے ہم نے سٹے کرنا ہے وہاں پر چائے پینی ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنا سفر شروع کریں گے کیونکہ ان پہاڑوں کے بعد سٹے ایریا نہیں آتا کافی دور جا کے آتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پر رکنا پڑے گا کیونکہ ہم کافی لمبا سفر دیکھ کر کے آ رہے ہیں چلیں جی کلر کہار کی قیام گاہ آگئی ہے تو اب ہم یہاں پر قیام کریں گے تھوڑا سا اور یہ قیام گاہ جو ہے پہاڑوں کے دامن میں ہے اور یہاں کا view دیکھیں درختوں کے پتے جو ہیں وہ جھاڑ گئے تھے سردیوں کی وجہ سے تو ابھی درخت کیسے پیار ہے اور خوبصورت لگ رہے ہیں تو چلیں جی کیام گاہ آگئی ہے اور یہاں پر تھوڑا سا پریک لیتے ہیں چاہ پیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنا سفر شروع کریں گے اور یہ پہاڑوں کے دامن میں جو قیام گاہ بنائے گی ہے بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ اور تین کو جو ہے کلرکار کے پہاڑوں کا رنگ مختلف ہے تو اسی لئے میرے خیال میں کلرکار کہا جاتا ہوگا اس کو اور یہاں پر کڑک چاہ بھی ہے کیفے بیسون الوا چکوار ریوڑی بھی ہے جنگلی شاہ بھی ملتا ہے اور شاہی کلفی بھی ہے تو اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کونسی چیز اچھی ہے تو وہی ٹرائی کریں گے سامنے میں نے آرڈر دے دیا آلوالے پراتھے اور چائے کا کیونکہ یہاں پر جو ہے صرف پراتھے اور چائے ملتی ہے کڑک چائے ہوگی چکن والا پراتھا ہوگیا آلوالے پراتھے ہوگیا تو یہ چیزیں یہاں پر مل جاتی ہیں تو میں نے کھانے کا آرڈر دے دیا ہے کھانے میں گیا ہے آلوالے پراتھا اور چائے ہے تو تھوڑ دیر میں بس ریڈیو کے آتا ہے جی تو ہمارے گرمہ گرم آلوالے پراتھے آگئے ہیں اور ساتھ میں چائے بھی آگئی ہیں اور کیچپ اور چھٹنی تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں چلیں شروع کریں چل چھوٹی ان کو آرام سے توڑنا یہ بہت زیادہ گرم ہے ہم نے اپنے سفر کا دوبارہ سے آغاز کر دیا ہے تو اب کلرکہار کے پہاڑوں کی چڑھائی شروع ہو رہی ہے آپ کو اسلام آباد کے ہرے برے درخت کیسے لگے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ ہاں کی ہریالی کو دیکھ کر ابھی اس کا دل کر رہے کہ میں یہیں پہ نہیں رہ جاؤں پہلے تو اس کا آنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا ایسے کبھی بھی نہیں جائے گی میرے خیال میں تو نہیں جائے گی اور ابھی دیکھیں بہاڑوں کا منظر کتنا خوبصورت اور پیار ہے آپ دیکھیں آپ تو سامنے فرنٹ پہ بیٹھئے ہیں اب بہاڑوں کو دیکھیں کتنا پیارے لگ رہے ہیں تو ویلکم ہو گیا اور ہم اس وقت اسلامباد ٹول پلازا پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر ٹول ٹیکس پے کرنا ہے تو یہ رہا ہے اسلامباد کا منظر یہ دیکھیں چلنجی تو ویلکم ہو گیا ہم اپنی حدود کے اندر داخل ہو چکے ہیں تھکاور سے دیکھیں ہولیا کیسا ہو گیا ہے کھانا کھائیں گے کھانا کھانے کے بعد ریسٹ کریں گے تین چار دن کے بعد بچوں سے جا کے ملوں گا تو بچے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آیت طعبہ مصطفہ تو بہت زیادہ خوش ہوں گے اور ابھی میرے کر میں ان کی سکول چھٹی بھی ہو گئی ہو گیا اور سکول سے بھی آ گئے ہوں گے کیونکہ ابھی تین بج گیا ہے تو ہم تقریباً کوئی ساڑھے تین تک پہنچ ہی جائیں گے آپ کا ویلکم ہو گیا اسلامباد میں اور ابھی بچے بھی سب باہر رہ جائیں گے فوراں سے نکل کر جب میں جا کے گاڑی کا ہارند ہوگا تو بچے بھی فوراں سے نکل کر آ جائیں گے ابھی بچوں کے ٹوشن کا ٹائم بھی ہو گیا اب جا کے دیکھتے ہیں کہ بچے چلے تو نہیں گئے کون سا گھا رہا ہے بتاؤ کون سا گھا رہا ہے یہ بیلا آپ کو پتا ہے چلو ابھی ہاران دیتے ہیں جا کے بچے گھر بھی بچے بھی آ گئے وہ دیکھو آیت آبی السلام علیکم ایسی 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 تو سب سے ملاقات ہوگی اور سب سے ملیا تو اب ہم بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ تھکے ہوئے ہیں کافی بچے سب ٹھیک ہیں سب ٹھیک ہیں آپ سب ٹھیک ہو چلو ابھی ہم بیٹھتے ہیں تو چلیں جی ٹیبل پر کھانا لگ چکا ہے چلو آجو سب آجو سب بچے آپ بھی آجو سب کھانا کھالو جی تو میں جیسی گھر پر پہنچا اور بچے بھی ریل ڈی تھے ٹوشن جانے کے لیے تو پھر بچوں کے ساتھ کھانا کھایا اور بچوں کو ابھی ٹوشن چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں بچے تو ایسے جہا ہی نہیں رہتے مصفا کیسے ہو طیبا آپ کیسی ہو اور آیت کے کام دیکھیں آیت تو مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی آیت آپ نے کتنا مسکیا تھا اتنا اتنا آیت نے بہت زیادہ مسکیا بلکہ سب بچوں نے بہت زیادہ مسکیا اور جیسے بچے ٹوشن سے واپس آئیں گے تو پھر بچوں کو لے جاؤں گا دوسرے گھر پہ تو چلیں بچوں کو میں نے ٹوشن چھوڑ دیا اور ابھی جاتا ہوں گھر گھر جا کے نہاتا ہوں اور نہا کے شیو بھی کرنی ہے اپنا ہولیا تھوڑا چینج کرنا ہے پھر ہو سکتا ہے کہ میں اپنی وائف ستارہ کے ساتھ جاؤں کیونکہ میٹ اپ کے لئے جو جگہ سیلیکٹ کی ہوئی ہے تو وہ بھی جا کے دیکھنی ہے اور ابھی الحمدللہ میرے کام جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں جو میری بھاگ دوڑ تھی ویلیج کے لئے وہ ختم ہو گئی ہے اب یہ ہے کہ دونوں گھر ادھر ہی ہیں اور آرام سے میں ایزلی دونوں گھر کی دیکھ پال اچھے طریقے سے کر سکوں گا اور ابھی بھی گاڑی کے اندر سامان بھرا ہوا ہے کیونکہ بچوں کو ابھی ٹویشن چھوڑا ہے تو ہم لوگ تھوڑی دیر تک جائیں گے دوسرے گھر یہ سامان اتارنے کے لئے ابھی فیلحال نہیں گئے اور ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کے پورا سامان ابھی تک گاڑی کے اندر بھرا ہوا ہے کیونکہ ڈائریکٹ ہم گھاری آگئے تھے اور یہاں پر کھانا کھایا اور بچوں کے ساتھ میں نے ٹائم سپینڈ کیا بچوں کے ساتھ کھیلا اور بچوں کے ساتھ پیار کیا تو بچوں کا ٹویشن کا ٹائم بھی ہو گیا تھا اس وقت بھی ٹائم تھا پھر میرے لئے روک گئے تھے بچے ایک ساتھ کھانا کھایا پھر بچوں کو میں نے ٹویشن چھوڑا اور ٹویشن چھوڑ کے ابھی واپس گھار جا رہا ہوں تو شام تک یا رات تک نا یہ سامان جو ہے نا وہاں لے جائیں گے دوسرے گھار چلیں جی گاڑی سے سامان نکالتے ہیں اگر گاڑی کا ٹرنگ کھولوں گا تو سارا سامان نیچے گر جائے گا تو یہ دروازہ کھولتا ہوں اور اندر سے سامان ایستہ ایستہ نکال لیتا ہوں تو پھر ٹرنگ کھولوں گا تو اس میں روان کا تھیلہ اور گوڑ کا تھیلہ تھا وہ نکال کے اندر رکھ کے آگئے ہوں اور ابھی سو نلوہ گوڑ اور آٹے کا تھیلہ ہے اب یہ نکالنا ہے تو آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا امید کرتا ہوں کہ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کا دینا شیئر کا دینا سبسکرائب کا دینا کیونکہ میں اپنا ویلوگ یہیں پر انڈ کر رہا ہوں اور نیکسٹ ویلوگ تھوڑی دیر کے بعد شروع کروں گا انشاءاللہ ملیں گے کل تب تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ